سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے آپ سب لوگ کو چودہ اغسط مبارک ہو یہ اعزادی ہم نے چھین کے جیتی ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم آئین پر اور اپنے قوانین پر پورے اتریں گے سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن ایک کونسٹیوشنل کرائیسس سے اس ملک کو بچانے کے چکر میں ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ کی اس میں ہمیں مدد ملے گی السلام علیکم محمد عریف شیخ جوائن سیکرٹی سندھ ہائی کورٹ بار اسوسیشن آج جو ہے وہ چودہ اغسط کے حوالے سے جھنڈر جو ہے آہزنگ سرمنی تھی ہماری آئی کورٹ بار کی طرف سے ہم جو ہے یہاں پر ہر سال اس طرح چودہ اغسط مناتے ہیں پاکستان کو سب سب شہداب دیکھنا چاہتے ہیں اس دفعہ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جھنڈر لگانے کے بجائے ہم کوئی پودا یا درک لگائیں تاکہ پاکستان کو گرین اور سب سب شہداب بنائیں اس میں ہمارے ساتھ مل کے تمام پاکستانی بھائیوں سے گزارشی کے ہمارے ساتھ مل کے ساتھ دیا ہمارا وہ جو کمپین ہے ایک بشر ایک بشر ایک شجر ایک بشر اور ایک شجر جو ہے کمپین کو ہم انسان اللہ آگے لے کے جائیں گے اس چینل کے حوالے سے میمان نیوز کے چینل سے تمام پاکستانیوں سے مخاطب ہیں کہ سب جو ہے بچ چڑھ کر اسلام علیکم آج کا دن چودہ اغسط جو ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کیونکہ آج کے دن ہم نے آزادی آصل کی جو ایک انڈو پاکستان میں انگریز کے تسلط سے مسلمانوں نے آزادی آصل کی اور ہم اس دن عہد کرتے ہیں بھنگا ایڈوکیٹس کے ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی پارسادی کے لیے ہر کام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو دن ہے وہ ہماری زندگی کا ہماری قوم کے لیے بہت ہی قابل فخر دن ہے اس دن کو ہمارا ملک انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا اور ایک آزاد ملک کے حصیت سے یہ پاکستان ہمارا جو پیارا وطن ہے وہ معذر وجود میں آیا ہے جس پہ ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم اس کو برپور خوشیوں سے مناتے ہیں سب سے پہلے میں میمن نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج جو ہائی کورٹ بار میں پرچم کشائی کی تقریب تھی جس میں پاکستان کا جنڈا لہرائے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہائی کورٹ بار کا جنڈا بھی لہرائے گیا میں تمام ساتھیوں کو جتنے بھی وقت اللہ یہاں تشریف لائے سب کا شکر گزار ہوں اور اس موقع پر میں سرسبز و شاداب پاکستان کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ ہائی کورٹ بار کے جناب سے کہ ہر جگہ جو ہے ہم ایک پودہ لگائیں اور اس جرکاری کا مہم بھی جو ہے وہ تیستر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آمن کے لیے بھی آواز اٹھائیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے آمن قائم رکھیں اور یہ جشن ازادی کے موقع پر میں تمام ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا